ساتھیوں نمشکر ساتھیوں آپ کو پتا ہے پچھلے دس مہینے سے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دیس کے کسان اور سات سو کسان سہیدیاں ابھی تک پراپت کر چکے ہیں لیکن سرکار کسی طرح سے ابھی تک کسانوں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئی ہے بہت سے پردرسن بہت سے طرح کے اندولن ہم نے کر لیے ہیں اور اب کل ہماری سنیخت کسان مزدور فیڈریشن جس میں کل کی میٹنگ میں قریب ڈھارہ انیس سنگتھن شامل ہوئے ہیں کچھ جوم پہ جڑے ہیں کچھ رائل ہوتل میں موجود تھے رائل ہوتل سونی پت میں میٹنگ کی تھی تو اس کے پہلے ہریانہ کے کسانوں نے بھی تیس طریق کو کرنڈال میں میٹنگ کی تھی اس میں ہریانہ کے بھی کئی سنگتھن شامل تھے تو کل ہم نے جو فیصلہ کیا ہے دیش کے ٹھارہ انیس سنگتھن جس میں مدیہ پردیس، راجستان، گجرات، ہریانہ، پنجاب، یوپی، اترہ کھانٹ ان سب کے سنگتھن شامل تھے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک سال پورا ہونے پر چھبیس نومبر کو پورے دیش کے کسان پردھان منتری کا جو ہاؤس ہے وہاں پہ چلے اور وہاں پہ جا کے پکا مورشہ لگائیں لیکن اس کے لیے اس کے لیے جو ہے ایک تو دیش کے جو لوگ ہیں ان کی رائے لینے جروری ہے اس ویڈیو کے مد مصرم آپ کی رائے مانگ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے آپ نے سب نے اپنے اپنے بیچار دینے ہیں اور بڑے اٹھنڈے دماغ سے دینے ہیں دوسرا یہ تیہ کیا گیا ہے کہ یہ پستاو ہم سخت کسان مورشے میں رکھیں گے اگر سخت کسان مورشے اس کو پاس کرتا ہے تو یہ آگے ماننا جائے گا اور میرے کوئشٹ بھی کریں گے سخت کسان مورشے سے کہ اس کو پاس کرے تو یہ ہمارا کل کا فیصلہ ہے جو ہم پوری جنتہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ پوری جنتہ سبھی کسان اس پہ اپنے رائے دیں کیونکہ یہ تینوں قانون اور ایم ایس پی جو ہے یہ ہمارے جیون کا سوال ہے ہمارا روجگار کا سوال ہے ہر سال تین سے چار لاکھ روڑ روپیہ ایم ایس پی کے جتنا ہمیں ملنا چاہیے اس سے کم ملتا ہے ایم ایس پی سے اور جو تین کارے قانون بنائے ہیں اس سے پورے دیس کی کھیتی پورے دیس کا کھیتی کا کاروبار یہ کارپوریٹ کے پاس جا رہا ہے ہمارے پاس بھکمری کے علاوے کوئی چارہ نہیں بچے گا تو یہ پروگرام بنایا ہے اس پہ اپنی رائے دیں کہ پردھان منطری کا جو نواز ہے اس پہ چھبیس نومبر کو جانے کا پلان ہے آپ کی کیا رائے ہیں اور صفت مورچے میں بھی یہ پستاؤ رکھا جائے گا آپ سب کا بہت بہت دھنے بات